سنامی آئے دی میں مسکراتے ہوئے اور چھڑی ٹیکتے ہوئے آ جائیں گے اور پوچھیں گے بھئی مجھے کس سیشن میں جانا ہے تو انتظار صاحب آپ کو ہر سیشن میں ہونا تھا اور آپ ہر سیشن میں موجود ہیں آج کا سیشن جو ہم اب شروع کرنے والے ہیں یہ انتظار صاحب کے لیے تازیتی پروگرام نہیں ہے انتظار صاحب جتنے بڑے عدیب اور رائٹر تھے اور ہیں ان کے لیے تازیت یا اوبچوری کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے کام کو سراہنے جانچنے پرکھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایک طرح سے سیلیبریشن ہے انتظار حسین کا جس میں آپ اور ہم سب شریک ہیں انتظار حسین صاحب نے کراچی میں خطبہ دیا تھا لٹرچر فیسٹیویل میں انہوں نے کہا تھا کہانیاں آوارہ گرد ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک تہذیب سے نکلتی ہیں اور دوسری تہذیب میں جا کر بس جاتی ہیں اور اپنی مانویت سے تہذیب کو ایک نئے امکان سے آشنا کرتی ہیں کہانی کی یہ تہذیبی مانویت کا سبق آج بھی اتنا برمحل اور اتنا مناسب ہے اس کے حوالے سے ہم انتظار صاحب کو یاد کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں ہم تھوڑی بہت بات کریں گے اور آڈینس سے بھی میں چاہوں گا کہ کچھ نہ کچھ مختصر کمنٹس ہوں آج کی گفتگو کو ہم جب شروع کرنے کے لیے فہمیدہ ریاض نے جو انتظار صاحب کو جانتی بھی تھی پڑتی بھی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی ایک مختصر تاثراتی تحریر سے شروع کریں گی فہمیدہ انتظار صاحب پر بات کا آغاز کیجئے جو کچھ میں نے لکھا اس کا عنوان آخری آدمی میں نے رکھا تھا جو ان کی کہانی کا ایک عنوان یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا ٹھیک جس شخصیت کے لیے آپ بہت محبت محسوس کرتے ہوں جس کے گزر جانے کے بعد اس کے ذکر بلکہ نام تک سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں اس کے بارے میں معروضیت سے بات کرنا کافی مشکل ہے لیکن انسان کے ذہن کا ایک پہلو تو ناقدانہ اور معروضی ہمیشہ رہتا ہے اس بھروسے پر کچھ لکھ رہی ہوں لیکن پہلے کچھ بات محبت کی کی جائے یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ انتظار صاحب میں اور مجھ جیسے رائٹرز میں فرق بودین تھا جب میں نے اردو عدب پڑھنا شروع کیا تو اپنے آپ کو ترقی پسند کیمپ میں اور ان کو ایک مخالف کیمپ میں پایا ایک بار جو وہ کراچی آئے تھے تو خاص طور پر مجھ سے ملے بھی تھے میرے بارے میں انہوں نے کچھ پڑھ سن رکھا تھا یہ انیس سو تہتر کی بات تہتر چوہتر اور دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ یہ کیسی ہے لیکن ذہنی فرق تو اتنا ہی رہا بلکہ شاید کچھ بڑھ بھی گیا انہی دنوں میں نے انتظار صاحب کی ایک کہانی آخری خندق پڑھی تھی جو پاک ہند کے پیسٹ کی جنگ پر لکھی گئی تھی بلکہ وہ مجھے معاہدہ تاشکن پر لکھی معلوم ہوئی کہانی یہ ہے کہ دوران جنگ لاہور شہر کے ایک متوسط محلے کے باسی دل جان سے خود بھی جنگ میں شریک ہیں اور ادھر ادھر مکانوں کے سامنے خندقیں خودواہ رکھی ہیں کہ دوران جنگ بمباری سے بچا ہو سکے وہ آپس میں اس طرح باتیں کرتے ہیں امید ہے ہمارے شہر اب تک امرت سر پہنچ گئے ہوں گے لیکن جنگ تو ختم ہو گئی اور خندقیں بھی رفتہ رفتہ پاک دے گئے ہیں کچھ لوگ امید کر رہے ہیں کہ اب جنگ کا ایک دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا یہ بھی ان کی کہانی کا عنوان ہے انتظار صاحب کی دوسرا راؤنڈ دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا شاید اسی امید میں محلے کی ایک آخری خندق موجود ہے جسے نہیں پاٹا گیا لیکن پھر ایک دن کچھ ایسی خبریں آتی ہیں کہ محلے میں رہنے والے مرزا جی اس خندق کو بند کروا دیتے ہیں اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں سے ایک مرہ ہوا چوہا نکلا ہے یہی کہانی کا آخری جملہ ہے یہ کہانی اور اس کی علامات صاحب بتاتی نظر آ رہی تھی کہ جنگ کا ختم ہونا ہماری شجاعت کی بڑی توہین تھی غالباً اس زمانے میں یہ جذبات پنجاب میں عام تھے اور اگر آپ کو یاد ہو کہ بھٹو صاحب نے ایوب خان کے خلاف ساری مہم معایدہ تاشخند کی بے غیرتی پر ہی چلائی تھی بہرحال یہ پڑھ کر مجھ جیسے قارین کا تو مزید دل جل بھن گیا تھا تو پھر کیا فرقایا بس اتنا کہ انتظار صاحب کا فکری اور ذہنی سفر اس خندق میں اٹک کر نہیں رہ گیا وہ آگے بڑھتا رہا اور اس کے اکس میں ان کی بات کی لکھی ہوئی کہانیوں میں نظر آتے ہیں اسی طرح ترقی پسند سوچ رکھنے والے اس طرح مجھ جیسے قارین بھی ان کی پرانی کہانیوں میں دوبارہ جھانک سکے اور محسوس کر سکے کہ ہم نے ان کے ساتھ بیشتر کتنی نائنصافی کی تھی اور ان کے عدب میار کو نظر انداز کر کے کتنی غلطی کی تھی انتظار صاحب کے اندر کا انسان ساری انسانی قدروں سمیت ہمیشہ زندہ تھا اور زندہ رہا ان کی بلکل ابتدائی کہانی فجہ کی آب بیتی کو ہی لیجئے جو انیس سو ارتالیس میں لکھی گئی تھی ان نائنٹین فورٹی ایٹ اور وہ ملاہار میں لکھی گئی تھی کیونکہ وہ فورٹی سیبن میں آ گئے تھے مگر یہ سب کچھ ان کے ذہن میں بہت تازہ تھا یوپی کے ایک چھوٹے سی شہر میں ہندو مسلم فساد کا ذکر ہندو مسلم فساد کا ذکر وہ شہر کے ایک مسلمان داداگیر کی زبانی دیکھئے کس طرح کرتے ہیں فجہ اپنی بیوی کو جتیا رہا تھا کہ گلی میں ہلڑ مچ گیا اب وہ یہ کوٹیشن ہے اور یہ ان کی کہانی میں انہوں نے ایسے لکھا ہے تیر ساو دیس سو ہندو مسلم فساد گلی میں ہلڑ مچ گیا میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کوٹے میں سے لٹھیا نکالی اور دن سے باہر مجھے تو اس پر آوے ہیں کہ لو جی ہم گھر میں رہے اور وہاں کام شروع ہو جائے اس سالی گھر والی کے چکر سے نکلا تو اس بڑیل جمنا نے گلی کے مکڑ پر آن پکڑا اور لگی رول مچانے کہ اے رے بیٹا کہاں جاوے ہیں تجھے میرے سر کس ہوں میں نے کہا آرے ہٹری ڈکریا اما مجھ سے پوچھو ہو تو مرچہ تو گڑ گاوہ میں لگا تھا میواتی تو بڑے بکٹ ہوئے ہیں میواتی مسلمان وہاں نے جونہ گھر کی خبر سنی بس بھننا گئے جمنا کا پانی پیا اور بس اعلان کر دیا اب گنگا کا پانی پی کر ہی دم لیں گے جاٹ مقابلے پر آ گئے خوب بجی جاٹوں کے چکے چھوڑا دیئے میں نے ہریہ جاٹ سے پوچھا کہ پہلوان تمہاری ہاتھی کی دم کدھر گئی سالہ جھیپ کے رہ گیا یہ تھا بلکل ابتدائی زمانے میں بھی انتظار حسین کے کلم کا اجاز جو ایک انپڑ مگر جیدار قصباتی مسلمان کے زبانے آپ کے سامنے اس معاشرے کا پھورا نقشہ کھیچ رہا ہے جہاں ہندو بڑی آئے مسلمان گھبروں کو بچانے دوڑی آ رہی ہیں اور جہاں ہندو مسلمان دنگا اکھارے میں پالا مارنے کے مترادف سمجھا جا رہا ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ایک ایسا معاشرہ جو آپس میں ایک مضبوط بافتے کی مانت گتھا ہوا ہے گو اس کے دھاگوں کے رنگ کتنے ہی الگ الگ کیوں نہ ہو اب دیکھئے فجہ مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اب مختیائے صاحب ہیں اب بڑا اسلام مسلمان کرتے ہیں بیچارے اللہ دیئے کا تو انہوں نے کبارہ کر دیا دو سو روپے قرض لیے تھے اور مکان قرک کرا لیا اور وہ بڑی جمعہ روتی پھر ہے وہ اس کی اتنی بڑی زمین ہے کبھی انہوں نے پھوٹی کوڑی محسول کی نہیں دی ہم نے تو نس میں اور سیٹ میں کوئی فرق دیکھا نہیں غریبوں کا خون چوسنے میں تو دونوں فرد مرد ہیں میں اسے پڑھتی جاتی تھی اور سوچتی جاتی تھی اچھا تو یہ کچھ لکھتے تھے انتظار صاحب تو یہی تو ترقی پسند بھی کہتے تھے پھر آخر فرق کیا تھا اتنا تناؤں کس بات پر تھا بس اس وقت کی حالات یہی سوچا بعد میں پھر ہوا یوں کہ محمد حسن اسکری صاحب کراچی چلے گئے میری مہاچی زرائے میں انتظار صاحب کے حق میں یہ بہت اچھا ہوا میرٹ سے وہ اکٹھے جو خیالات اور توقعات لے کر چلے تھے ان میں اسکری صاحب کا بڑا ہاتھ نظر آتا ہے انتظار صاحب اب اس نئے دوست کی کہانیاں لکھ رہے تھے اور یہ سیاسی کہانیاں تھی ماضی کی پرچھائیاں مٹتی ہوئی ہمیں سب سے پہلے اس نوبل میں نظر آتی ہیں جو اس نئے بطن میں اپنے گھر کی تعمیر کے بارے میں ہے اور جہاں انہیں اپنے آنگان سے پھانسی گھاٹ نظر آتا ہے اور انتظار صاحب کی کہانیاں اچھا پھانسی گھاٹ نظر آتا ہے اور یہی وہ پھانسی گھاٹ تھا جس پر بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی اس کے بعد ان کی کہانیوں میں ایک ٹرین اس کے بعد کی کہانیوں میں ایک ٹرین ہے یا ایک بس ہے جو کہیں نہیں جا رہی ہے ایک ٹرین ہے جس کا کوئی دبا کٹا ہوا ہے ایک بس جو راستے میں رک گئی ہے جس نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے اور مسافر حیران و پریشان ہیں ہم کہاں سے چلے تھے ہمیں کہاں جانا تھا اور اب ہم کہاں آ گئے ہیں ان راستوں پر وہ بسیں گزر رہی ہیں جن کے شیشے چکنا چور ہیں اور جن میں ایک بھی مسافر نہیں اور وہ خود جس بس میں بیٹھے ہیں اس کے مسافر پریشانی میں چیمگوئیاں کر رہے ہیں کوٹ یار ہم کدھر جا رہے ہیں زفر اس کی گھبرات پر تھوڑا چکر آیا کیوں کیا ہوا یار یہ تو بھاولپور روڈ پر مڑ گئی پھر کسی نے غسلی آواز میں کہا کیا ڈرائیور کا دماغ چل گیا ہے اچکن پوش کہتا ہے ارے صاحب میں اس ڈرائیور کو جانتا ہوں یہ کئی حادثے کر چکا ہے کمال ہے اس کا کہ سواریوں کی ہڈے پسلے توڑا ڈالتا ہے خود صاف بچ نکلتا ہے یہ دوسرا رہ سے اچزار صاحب کی کہانیوں کا مجموعہ پڑھتے ہوئے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری تخلیقی زندگی میں ایک ہی کہانی لکھی ہے اور وہ پاکستان کی کہانی ہے اور اس بس کے مسافر ایک خواب کو بھی یاد کر رہے ہیں کوٹ میرے عزیز ایک بات بتاؤ جی فرمائیے کچھ یاد ہے کہ وہ دن کونسا تھا دن کونسا دن جب تم نے خواب دیکھا تھا اچھا جب خواب دیکھا تھا سوچا سوچ کر بولا صاحب یہ تو مجھے یاد نہیں پھر وہ کہتا ہے میں خواب میں بندر بہت دیکھتا ہوں اور بندر بہت کیا دیکھتا ہے اس کہانی میں بس یہی کہ بہت سی روٹیاں ہیں اور ایک موٹا سا بندر ان سب روٹیوں کو اٹھا کر یہ جا وہ جا انتظار صاحب کی کہانیوں میں ان بندروں سے واقعی بار بار ملاقات ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ متاثر کن ملاقات ان کی افثانیں آخری آدمی میں ہوتی ہیں جن میں آپ کہانی کے تخلیق کار سے بھی ملتے ہیں جو بندر بننے کے لیے تیار نہیں انتظار صاحب نے کہانی کاروں کو ایک راستہ سجھایا تھا کہ جدید افثانے کو چھوڑ کر داستانوں سے رجوع کیا جائے اور اس طرح پر ہی افثانے کہانیاں لکھی جائیں یہ راستہ ایسا نہیں تھا جس پر بیسویں صدی کے کہانی کار چل سکتے یہ تو کچھ ایسی توقع ہے کہ آج کا انگریز افثانے نگار چوسر کے اسلوب میں لکھنا شروع کر دیں خود انتظار حسین اس راہ پر کبھی چلے اور کبھی نہ چلے متعدد کہانیوں میں انہوں نے خود حقیقت نگاری کا وہی اسلوب اختیار کیا جو بیسویں صدی میں مرمج ہو چکا تھا انتظار صاحب کی انفرادیت یہ تھی کہ علامت نگاری اس حقیقت نگاری پر پیوس رہی انتظار صاحب کے لیے ایک یہ بات بھی کلی جاتی ہے کہ ان کی کہانیوں سے عورت غائب ہے اور عشق و محبت کا کوئی نہیں یعنی ذکر نہیں ملتا لیکن میں آخری آدمی پڑھ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اساتیری اسلوب میں لکھی ہوئی جو نادر کہانی تھی اس کے اندر جس طرح سے انہوں نے ذکر کیا ہے ایک عورت کا وہ تو بہت ہی مشکل ہے یعنی بطلب وہ تو جدید عدب میں بھی آپ کو بے مشکل ہی نظر آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ اردو کی چند شاکار کہانیوں میں ہے آخری آدمی اور اس میں جن سے لطیف یعنی عورت اور مرد کے تعلق ان کی تحریروں میں جیسے گرم جوشی سے نظر آتا ہے اس کی مثال جدید عدب میں بھی مشکل سے ملے کے لکھتے ہیں اسے بنتو لغزر کی یاد آئی ایک عورت ہے کہ فیرون کی دودھیا رت کی سفید گھوڑی کی ماننی تھی اور اس نے بنتو لغزر یہ میں سنانا چاہتی تھی آپ کو کہ جیسا کہ یعنی ان کی کہانیوں کی ہی یہ بات ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں اکثر کہتے رہے کہ ان میں عورت غائب ہے وہ عورت کا ذکر وہ جس طرح سے یہ تو تم کہہ رہے ہو کہ آپ مگر ایبسٹرکٹ میں ہی تو ہے سارا کا سارا سب کچھ تو عورت جیسے لکھ رہے ہیں کہ بنتو لغزر کے لئے فیرون کی دودھیا رت کی سفید گھوڑی کی مانن تھی اور اس نے بنتو لغزر کا چھپر کھٹ پٹ ٹیٹولا تھا جس کے لئے اس کا جی چاہتا تھا لمبے بال اس کے رات کی بونوں سے بھیگے تھے اور چھاتیاں ہیرن کے بچوں کی مانند تڑکتی ہیں اور پیٹ اس کا گندم کی ڈھیری کی مانند ہے کہ اس کے پاس سندل کا گول پیالا ہے اور وہ پکارا کہ اے بنتو لغزر تو کہاں ہے اے وہ جس کے لئے میرا جی چاہتا ہے الیاسف بار بار پکارا تاہا کہ اس کا جی بھرایا اور وہ بنتو لغزر کو یاد کر کے رویا کہانی میں اس مرد کو اس عورت کو یہ مرد الیاسف جو بندر بننا نہیں چاہتا بار بار یاد کرتا ہے اختتام تک پہنچتے پہنچتے وہ کہتا ہے قسم ہے تجھے رات کی جب وہ بھیگ جائے اور قسم ہے تجھے رات کی جب اس کا اندھیرہ تیری رگوں میں اتر آئے تو مجھ سے آن مل کہ تیرے لئے میرا جی چاہتا ہے اے بنتو لغزر تیرے بن میں ادھورا ہوں کہانی کے آخری پیراغاف میں الیاسف بندروں کی طرح چاروں ہاتھ پر پر دوڑ رہا ہے اور بنتو لغزر کی بھول سنتا پھر رہا ہے کہانی کا آخری آدمی تو بندر میں تبدیل ہونے لگا لیکن خود کہانی کار کے لیے یہ پیشنگوئی درست ثابت نہیں ہوئی ہے انتظار حسین آخری سانس تک آدمی کی جونی میں رہے اور ہمیں ہماری اپنی کہانی سناتے رہے اپنی تمام طرز زکاوت بے پناہ تخلیقی قوت حصے مزا شرافت نفس اور محبت سمیت وہ ہم سے رخصت ہوئے اور نہیں راکم الحروف کو یقین ہے کہ وہ آخری آدمی تھے یقینا ہمیں سیکڑوں ہزاروں ایسے عورتیں موجود ہیں جو بندر نہیں بننا چاہتے اور آدمی کی جون میں یہ رہنا چاہتے ہیں لیکن نظار صاحب آج ہم میں نہیں اور نہ ان کا کوئی نیمل بدل ہو سکتا ہے اخوال شائر عالم میں پچھ سے لاکھ سہی تو مگر کہا بہت شکریہ فہمیدہ آپ نے بڑا بھرپور تجزیہ کیا اور فجہ کیا بیتی اور خاص طور پر آخری خندق جس میں جن کے لیے کھو دی گئی تھی مگر جذبے اس خندق میں گر پڑے مجھے وہ کراچی کے افسانہ نگار کی کہانی یاد آتی ہے کہ خالی پلوٹ ہے اور اس پہ جلدی سے کوئی تعمیر کر دی جاتی ہے کیونکہ محلے کے غیر شادی شدہ نوجوان اس خالی جگہ سے فائدہ اٹھانے لگتے ہیں تو یہ آخری خندق شاید اب بھی باقی ہے اور اس میں سے چوہا باہر نہیں نکلا اس آخری خندق کی کہانی انتظار حسین نے ہمیں سنائی اب میں رخ کروں گا ہمارے بہت معزز عدیب افسانہ نگار نوبل نگار اور انتظار حسین کے معاصر مستنصر حسین طارر آپ نے انتظار صاحب کو دیکھا اور اب آپ انتظار صاحب کا اور عبداللہ حسین کا افسوس بھی لے کر اپنے تحریر میں آگے بڑے ہیں تو انتظار صاحب کو آپ نے ایک معاصر کی نظر سے کیسے دیکھا اور کیسا پایا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آسف حرقی نے کہا گئی ہے یہ ایک تازیتی میٹنگ نہیں ہے یہ ایک سیلیبریشن ہے دیکھیں وہ دکھ تو ہمیں بہت اور بدستور موجود رہے گا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک تازیتی اجلاس میں شامل ہو رہے ہیں اور اس دکھ کا اظہار بھی مسلسل ہوتا رہے گا سیلیبریشن جو ہے آج بھی ہوگی اور آئندہ زمانوں میں بھی ہوگی میرا ایک عجیب و غریب فینومنہ جو ہے انتظار صاحب کا میرے سامنے آ رہا ہے جو میرا پہلے قطعی طور پر میرے تصور میں نہیں تھا کہ جون جون وقت گزرتا جاتا ہے میں ان کو اتنا ہی زیادہ مش کرتا جلا جاتا ہوں وہ اتنے ہی زیادہ زندہ اور حقیقت میں میرے سامنے آتے چلے جاتے ہیں اور نمودار ہوتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں یہ ایک عجیب و غریب فینومنہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کہہ لی جی ہے کہ شالی مار باغ تھے تو ہم ان کے اندر جب جاتے تھے ان کی روشوں پر چلتے تھے تو جو پیڑ تھے وہاں پہ عجیب و غریب پرندے بولتے تھے دنیا بھر کے پرندے جو ہم نے پہلے دیکھے نہیں ہوئے جو مستیکل پرندے تھے جو فرید الدین اتار کے پرندوں میں سے بھی شاید کچھ وہاں سے الگ ہو کے ان شجروں میں بسیرہ کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے اور جہاں آپ شاریں تھیں اس شالی مار کی ان کے سائے میں شہرزاد کہانیاں کہتی تھی اور جس طرح کہ ابھی کہا گیا کہ کہیں کئی بندر بھی اچھل کوت کرتے تھے تو یہ ایک پوری دنیا تھی جس میں ہم داخل ہوتے تھے تو اپنے آپ کو بھول جاتے تھے اور ایک اور دنیا میں چلے جاتے تھے اب یہ ہوا کہ بھئی یقدم دیکھتے ہیں تو وہ شالی مار وہاں پہ موجود نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ہم نے اس شالی مار کو مس کرنا ہے وہ جو اس کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے ہم نے ظاہر ہے غمگین تو ہونا ہی ہے مجھے ایک اور بات یاد آئی اب ان کا جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا ان کا جو ایک رشتہ تھا تو پچاس برس پہلے ایک اشور ناہید کے کرشن نگر وارے گھر میں جہاں یہ باقاعدہ مطبع کہ حلیم گھوٹی تھی پورا دن اور پھر صوفی صاحب بھی آتے تھے اور سیر صاحب بھی آتے تھے اور انتظار صاحب بھی آتے تھے سو وہاں سے یہ رشتہ شروع ہوا اور یہاں آکسپورٹ کے جتنے بھی سیشن ہوئے ہیں ان تک وہ چلا آیا بلکہ آج صبح آئے کل صبح جب میں ہوتل کے ڈائننگ رون میں داخل ہوا ہوں تو مسود اشر اور زورہ نگاہ بیٹھے ہوئے تھے کھڑکی کے ساتھ ہلکی سی دھوٹ تھی اور من مجھے یاد آیا کہ پچھلے برس ایکزیکلی اسی مقام پر انتظار صاحب بھی تشریف رکھتے تھے تو یہ ایک اور لمحہ تھا جب میں نے انہیں بہت نسٹ کیا ایک اور بات یہ ہے کہ پیگی میلین مسود صاحب کو بھی باقیوں کو بھی پتا ہے برنات شاہ کا جس کا مائی فیر لیڈی کے حوالے سے فلم بھی بنائی پلئیر بھی چلا تو اس کا ایک بہت مشہور گانہ تھا کہ I have grown accustomed to your face تو ہمیں بھی ان پچاس سالوں میں انتظار حسین کے چہرے کی عادت ہو گئی تھی اب وہ چہرہ دکھائی نہیں دیتا تو ظاہر ہے کہ ہم رنجیدہ تو ہوتے ہیں کتاب جو چھپیق کلی مجھے ملی پرسوں ابھی میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا لیکن میں نے عاصف سے کہا تھا کہ بہت اچھی پروڈکشن اور یہ ایک آغاز ہے کیونکہ مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اردو میں لکھنے والے جو ہیں اتنے اچھے لکھنے والے ہیں ان کو نوبل کیوں نہیں ملتے تو میں کہتا ہوں کہ ان کی ترجمہ ہی نہیں ہوتے اب پاموک کا ترجمہ نہ ہوتا یا سراماغو کا نہ ہوتا اوریجنل تو وہ پورچگیز میں لکھ رہے ہیں ٹرکش میں لکھ رہے ہیں جی محفوظ عربیق میں لکھ رہے ہیں اسماعیل کذارے حالانکہ ان کو نوبل نہیں ملا وہ الوانی میں لکھ رہے ہیں تو جب تک ہمارے ہاں ترجمہ نہیں ہوں گے بڑے جو انعامات ہیں انٹرنیشنل انعام ہیں ان تک ہماری رسائی نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلا قدم ہے اور یہ پہلی کتاب نہیں ہونی چاہیے انتظار ساتھ کہ آپ دیکھیں نا بستی کو ٹرانسلیٹ کیا گیا اور وہ فوریز اور پربکر پائز کے لیے نومینیٹ ہو گئے اسی طرح اور بھی ان کے کام ہیں اور لوگ ان کے بھی کام ہیں عبداللہ حسین کا بھی ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے یہاں میں یہ تھوڑا سا میں ارز کر دوں کہ آسل صاحب کو ذرا سا خیال لکھنا چاہیے تھا کہ اس دفعہ عبداللہ حسین کی کسی کتاب کے حوالے سے یا ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی کوئی سیشن ہونا چاہیے تھا یہ میں بہت ساری باتیں کراچی کے سیشن میں انتظار صاحب کے بارے میں کر چکا ہوں اور ایک دفعہ پھر دورانا چاہتا ہوں کیونکہ ان کی جو محبت ہے مجھے کبھی پتہ نہیں تھا کہ ان کی دل میں میرے لیے اتنی محبت کچھ پانچ شہ ماہ پہلے ہوا میرے ساتھ بھی کہ میں مطبع کرٹیکل ہو گیا میرے دیت تین چار اپریشن ہوئے اور بچے بچے سارے جمع ہو گئے ہیں آپ کو پتہ ہی کہ جو لوگ جن کے بچے باہر ہوتے تو ذرا سا کوئی مسئلہ ہے تو فوراں ان کو بڑا لیا جاتا ہے کہ اگر وہ نہ آئے تو وہ والدہ صاحبہ یا والدہ صاحبہ کو آٹھ دس دن سردخانے میں پڑے رہتے ہیں تو اس امکان کو رد کرنے کے لیے وہ میرے بچے بھی آگے کہ پتہ نہیں کیا ہونا تو اس قسم کی کیفیت تھی تو ایک روز میں نے دیکھا کہ انتظار صاحب اور اس وقت خاصے لاغر تھے عبداللہ اپنا مصمود اشر کا سہارا لے کر میرے جو کمرہ اس میں داخل ہوئے ہیں اور وہ ایک دم اس طرح جس طرح ڈریم ہوتا ہے اس طرح ہے کیونکہ وہ میں اس وقت بھی ایک وہ سالد میں تھا تو مجھے یقین نہ آیا کہ یہ کیونکہ انتظار صاحب بھی خود دیکھ فینٹسی سے اپنی زمانے میں بھی کوئی صاف طور پر دکھائی نہ دیتے تھے اور نہ ان کی تحریروں میں وہ کلیریٹی تھی جو ہم ڈھونتے تھے ایک ایفٹریکٹ سا مطلب ہے کہ دھندہ میز سما ہوتا تھا تو بعد میں ظاہر ہے کہ انہوں نے خبرگیری کیا اور مجھے کہا کہ تم اچھے نہیں لگتے اس طرح بستر میں لیٹے ہوئے نا تو مسعود سے بعد میں میں نے شکایت کی کہ آپ نے خامخواہ ان کو تکلیف دی کہنے لگے کہ تم امیجن نہیں کر سکے کر سکتے کہ جب انظار صاحب کو علم ہوا کہ تم بیمار ہو تو یہ کتنے بے چین ہوں تو یہ جو محبت تھی جس کے بارے میں میں لائرن تھا یہ ان کے دل میں تھی اور وہ شروع سے تھی وہ ان کے ساتھ میرے بہت ساری ملاقاتیں بھی رہیں بلکہ میں نے ایک اس میں فکرہ یہ بھی لکھا تھا کہ جب میں گیا ہوں جب وہ بیمار ہوں تو میرے دل میں یہی آیا کہ بھئی اس وقت میں ان کی حالت بیان نہیں کرنا چاہتا بہرحال وہ آخری زموں پر تھے اس میں ونٹی لیٹر پر لگے ہوئے تو میں نے کہیں لکھا بھی کہ میں نے کہا کہ انظار صاحب آپ ساری عمر ہماری خبر لیتے رہیں اپنے کالموں میں ہم آج آپ کی خبر لینے آئے ہیں تو آپ بات ہی نہیں کرتے تو یہ ان کا جو ریلیشنشپ تھا سٹرینج ہمارے اور ان کے درمیان تو دن پہ دن وہ زیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے آخری بات جو میں کروں گا وہ یہ ہے کہ بھئی مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پہ کہ یہاں پہ پروین شاکر کے حوالے سے ایک کارنر ہے عبداللہ حسین کے حوالے سے ایک ہال ہے انتظار حسین کے حوالے سے ایک ہال ہے میرا یہ خیال تھا کہ یہ ایک پرمننٹ فنومنہ ہے اور ان ہالز کو واقعی ان کے نام کر دیا گیا ہے اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی اور وہاں پہ ان کی تصویریں لگ سکتی ہیں چھوٹے میوزیم بن سکتے ہیں لیزن بین کہ آپ کا یہ ادارہ جو ہے لوگ ورسہ کا لاتا ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ انتظار حسین اور عبداللہ حسین سے زیادہ بڑھ کر قیمتی لوگ ورسہ اور کونسا ہو سکتا ہے شکریہ انتظار حسین شالیمار کے طرح خوبصورت باغ تھے جس میں خوش الہان پرندے چہ چاہتے تھے اور کبھی کبھی بندر بھی اچھلتے تھے تارر صاحب نے بات کی ایک تو ترجمہ کے حوالے سے چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہیے کہ یہ کتاب اس میں جو تیرینوں کا انتخاب ہے وہ انتظار صاحب کو فیرس بنا کے دکھایا تھا انہوں نے کہا بھئی جو سمجھ میں آ رہا ہے کر لو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور جب یہ کتاب جو دراصل یونیورسٹی آف ہوائی کہ رسالہ امینوہ کی خصوصی اشاعت کے لیے تیار کی گئی تو یہ کہانیاں سب سے پہلے ان لوگوں کے پاس گئیں جو اردو محاورہ روز مرہ اور انتظار صاحب کی زبان اس سے نہ واقف تھے نہ واقف ہو سکتے تھے اور ہمیں نہایت خوشگوار حیرت ہوئی کہ ان افثانوں نے ان مضامین نے کتنا کمیونیکیٹ کیا یہ رسالہ چھپ کے آیا تو ابھی مجھے ان لوگوں نے بتایا کہ واشنگٹن میں اکیڈمی آف رائٹرز کی کانفرنس ہو رہی ہے اگلے سال دوہزار سترہ میں اور وہ اس کتاب کے حوالے سے ایک پائنل ڈسکشن رکھنا چاہتے ہیں تو جو کہانی جو کہانی انتظار صاحب نے شروع کی اب اس کو ایک زمانہ سننا چاہتا ہے حالانکہ انتظار صاحب خود تو داستان کہتے کہتے سو گئے آپ نے کشور ناہیت کا حوالہ دیا اور اس زمانے کو یاد کیا جب وہ حلیم پکایا کرتی تھی پکاتی تو خیر اب بھی ہیں بہت کچھ پکاتی ہیں اور چونکہ مجھے ان کے گھر کھانا بھی کھانا ہے تو میں کھانے کے بارے میں نہیں انتظار صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے انتظار صاحب کو دیکھا اور انتظار صاحب کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوتے ہوئے دیکھیں وہ گھر دیکھا جس کو ہم تذکرہ میں پڑھتے ہیں وہ ماحول دیکھا تو آپ نے جو ایک انتظار صاحب کو رنگ بدلتے ہوئے اور مختلف انداز میں سامنے آتے ہوئے دیکھا اس کے بارے میں بات کریں میں فسیر میں تھی کہ جب افسانوں کا مجموعہ کنکری انتظار حسین کا سامنے آیا اب ہم میں جب پڑھ رہی تھی تو مجھے پڑھتے ہوئے لگا کہ جسے میری اممہ بول رہی ہے جگہ جگہ وہ محورے تھے جگہ جگہ وہ باتیں تھی پھر ہم تین چار لڑکیاں تھی جو بیٹھ کے یہ کہتی تھی کہ یہ شخص جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بلند شہر سے آئے تو کہانی تو ایسے لکھ رہا ہے جیسے وہ یو پی کی ڈبائی کی بلند شہر سے آئے وہ کہانی چلتے چلتے میرے ساتھ ان کی ساری کہانیاں چلتی رہیں مجھے تو جب اس وقت تم نے کہا تو مجھے اس وقت بھی دس ہزار دفعہ شہر افسوس اس لیے یاد آتا ہے کہ میں نے جو کچھ بنگلہ دے مجھے بننے سے پہلے اکتوبر سن ستر میں دھاکہ میں دیکھا تھا وہ میں روتے روتے انساٹھ صاحب کو بتاتی گئی تھی کہ میں نے کیا دیکھا ہے اور پھر جب وہ انہوں نے اس کو کہانی بنائی ہے تو کیا کمال کہانی بنائی ہے کہ میں اب بھی پڑتی ہوں تو رو پڑتی ہوں کیونکہ بنگالی بنگالی ایسے ہی آپ سے علیدہ نہیں ہوئے ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا اور جو کچھ ہوا اس کا تھوڑا سا قصہ شہر افسوس میں آپ کو نظر آ جائے گا لیکن بستی بھی جب آپ پڑتے ہیں تو بستی میں پورا قصہ ماضی کے ہونے کے ساتھ ساتھ آخر جو آتا ہے وہ بشارت ہے اور وہ بشارت کی بات کرتے ہیں یہ بشارت اس وقت تک ان کے اندر زندہ رہی اور بات کرتے رہے اور بقول فہمیداری آس کے کہتے رہے ہم لوگ الگ ہیں اور تم لوگ الگ ہو اور اسے کہتے تھے کہ تم تو تم ترقی پسند لوگ الگ ہو اور ہم الگ ہیں لیکن جب وہ زمانہ آیا جس کا نام لیتے ہوئے مجھے گھبرات ہی نہیں مجھے لحول والا قوت کہنا پڑتا ہے انیس سو ستتر کا تو اس وقت سے انزار صاحب بھی بہت بدل ہو گئے بہت بدل ہو گئے اور یہ سوچتے رہے کہ اب کیا ہوگا اس ملک کے ساتھ ایک اور ان کے ساتھ ٹریڈ ہی ہوئی سب سے پہلے ان کے دوست ناصر کازمی گئے اس کے بعد شورت بخاری لندن چلے گئے انجم رومانی مولوی ہو گئے برالمیہ تھا اور مزفری سید اس زمانے میں نئی نئی پاکستانی نہیں ہو گئے وہ اس آدمی کی تقریریں لکھ رہے تھے جس کا نام میں لینا نہیں چاہتی تو اس زمانے میں انزار حسین بلکل اکیلے ہو گئے تھے اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ہمارے ساتھ ملکے بیٹھیں وہ بہت مجھ سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ میں نے ان کی ایک طریقے سے ولیمہ بھی کیا تھا اپنے گھر میں اور سب لوگوں کا یہ کیا تھا اور ان کی شادی میری شادی کے ایک دس بارہ برس کے بعد ہوئی تھی لیکن یہ کہ جو باتیں ان کی خاص تھی وہ ان کی کتابوں میں آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہیں میں کہانی کیوں لکھتا ہوں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کیوں لکھتے ہیں لیکن ایک بات جو انہوں نے کبھی نہیں بتائی جس کو میں نے بہت کھوجا میں نے کہا کہ آپ نے آلیا سے محبت کی کہتے ہیں میری بیوی ہے میں نے پھر پوچھا میں نے آپ نے محبت کی پھر انہوں نے کہا دیکھو ایسی باتیں نہیں کرتے پھر میں نے کہا کہ آپ کے ہاں عورت بہت کم ہے میمونہ آگے سمندر ہے میں نظر آتی ہے وہ بھی خبرائی ہوئی ہے اس کو بھی کوئی رشتہ نہیں ملتا ہے سابرہ ہے اس کا بھی کوئی زندگی کا آثرا نہیں ہے آپ کو میرے ملک کی عورتوں میں یہی چیز نظر آئی انہوں نے کہا واقعی تم لوگوں کے آنے کے بعد کہ تم لکھ رہی ہو اور مولوی کا مقابلہ کر رہی ہو مجھے پہلے ایسی عورتیں نظر نہیں آئی تھیں میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں آپ کچھ نام نہ لینا شروع کر دیں ایک دفعہ انتظار صاحب سے میں نے پوچھا بھی تھا کہ وہ فلان تو انہوں نے اس کا جواب دیا اور پھر کہا اب تم یہ سب باتیں لکھ نہ دینا تو یہ ضرور ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ باتیں آئیں تھیں مگر میں آلیہ بھابی کا ایک فقرہ سنا کے پھر آگے بڑھوں گا آلیہ بھابی سے میں نے پوچھا کہ آپ نے شادی سے پہلے انتظار صاحب کی تحرینیں پڑھیں تھی کہنے لگیں اخبار میں پڑھتی تھی شہر نامہ اور سوچتی تھی کہ یا اللہ یہ شخص کبھی گھر میں بھی رہتا ہے کیونکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ گھر میں نہ رہنے والے آدمی کا گھر انہیں ہی بس آنا ہے مسود اشر صاحب آپ نے انتظار صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ایک زمانے سے ترقی پسندی کے باوجود اور وہاں تک دیکھا کہ لٹرچر فیسٹیویل میں آپ اور وہ ایک ہی فلائٹ سے آتے تھے ایک ہی میس پہ بیٹھ کے کراچی کے سمندری بگلوں کو کھانا کھلاتے تھے اور سمندری بگلوں کے ساتھ لڑکیوں کو آٹوگراف دیتے تھے تو یہ جو سفر کا احوال ہے کچھ یہ سنائیے شکریہ یہ آخری بات کے لیے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا آپ نہ بتائیے میں تاراڑ ساپ سے پوچھ لوں گا لیکن یہ کہ میں اس بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مستنصر نے جو کہا نا نوبل پرائز کا نوبل پرائز ملنے سے آدمی بڑا رائٹر نہیں ہو جاتا ہمارے بہت بڑے بڑے رائٹر کو نوبل پرائز جنیا کے ٹاؤس ٹائی کو نہیں ملا تھا نوبل پرائز اور اس کو لارنس کو نہیں ملا تھا نوبل پرائز تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹے ہو گئے نوبل پرائز ایسے پرائز بشمار لوگوں کو ملتے رہتے ہیں آپ نوبل پرائز کا ذرا تاریخ دیکھیں کیسے کیسے گھٹیا لوگوں کو اینہ اینہا میرا اچھا تو بہرحال اب یہ بات کے انتظار چلے گئے یا نہیں چلے گئے چلا گیا میں تو چلا گیا کہتا ہوں اس لئے کہ میرا ان کے ساتھ تم کا رشتہ تھا تو میں میرے لئے تو وہ نہیں گیا مجھے تو اب تک اس کے کانوں میں ان کے آواز اس کی آواز آتی رہتی ہے صبحی صبح فون آتا تھا مسعود اشر آج تم کیا کر رہے ہو یا فلاں صاحب مسعود اشر وہ فلاں کتاب تم نے پڑھی نہیں پڑھی یعنی اس طرح کی اور پھر اتفاقی ہے ہم ہفتے میں دو مرتبہ پابندی سے ملا کرتے تھے ویسی ملتے تھے ایک مرتبہ ہم نیرنگری میں شام کو بیٹھتے تھے اتوار کو اب بھی بیٹھتے ہیں لوگ سوائے ان کے بھی اور ایک مرتبہ ہمارے دوست ہیں ہی رج مبارک ان کے گھر بیٹھتے تھے پھر یہ کہ جیسے ابھی کہا سفر بھی کیا میرے نزدیک انتظار حسین پانچ چھ ہزار سال پرانا آدمی بھی تھا اور نیا آدمی بھی تھا وہ آدمی یہ تھا دیکھیں بات یہ ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو تہذیبی انسان ہے اس لحاظ سے اس لئے کہ میں تہذیب کو انیس سو سیتالیس سے نہیں شروع کرتا میں اپنی تہذیب کو پانچ دس ہزار سال پرہ پہلے سے شروع کرتا ہوں اس لئے کہ ٹیکسی لاب مہنجدارو اور یہ سارے جو ہے یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہیں اور انتظار حسین اس کا نمائندہ تھا تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ انتظار حسین آخری آدمی تھا جسے ہم گنگا جمنی آدمی کہتے ہیں یا ہن مسلم تہذیب اسے ہن مسلم تہذیب بھی کہتے اور آصف نے پچھلی پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ اس گنگا جمنہ میں راوی کا پانی بھی شامل ہو گیا تھا اور اس سے مل کے انتظار حسین بنا تھا اور یہ واحد آدمی تھا جس نے ہندو دیومالہ کو بھی بڑے غور سے پڑا تھا اور اسلامی دیومالہ اگر کوئی ہو سکتی ہے اور ہے اس لیے کہ ہماری جو باس کہانیاں وہ دیومالہ ہی کہانیاں ہیں تو اگر ہماری دیومالہ ہو سکتی ہے تو اس میں بھی وہ تیرا ہوا تھا اور اس نے جتنا ہی چیزوں کو اپنے اندر جذب کیا تھا ہم میں سے جتنے پرانے ہمارے اردو لکھنے والے ہیں یا نئے لکھنے والے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے ان تہذیبوں کو اپنے اندر جذب کر کے اس کے ساتھ نکالا تھا آپ اس کے اس کا انداز تحریر کے انداز کو دیکھے کہ پہلے وہ جب لکھ رہے ہیں اس نے شروع کیا تو سیڈ سادھی کہانیاں تھی قیومہ کی دکان اور یہ اس قسم کی جو جو کہ بالکل ہی ایک ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک تہذیب اس کے اندر کی جو چھوہ آیا تھا وہ شروع کیا ہے پھر وہ اسلامی تاریخ میں چلا جاتا ہے ہمارے بزرگوں کے ملفوزات کو وہ اپنا حصہ بناتا ہے اور اس کے ساتھ وہ شروع کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ اس کا چلتے چلتے ہندی دو مالا میں چلا جاتا ہے بودھ جو جاتکے ہیں بودھ جاتکوں کا اس نے اس باپ بودھ جاتکوں کو اس نے ری انٹرپیٹ کیا اور اس ری انٹرپیٹ اس طرح کیا کہ ان جاتکوں کو اور جو کتھا سریت سادر کی کہانیاں تھی یا پنچتندر کی کہانیاں تھی ان کو آج کے حوالے سے سمجھا اور اسے ہمیں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی یہ ہمارے ہاں آج تک کبھی نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے لکھا غیازیز عامد نے بھی تاریخی کہانی لکھی ہے اور بہت اچھے لکھی ہے لیکن جس انتظار حسین نے لکھا دوسری جو میں انہوں نے بھی غیق باصف نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ میں نے ایک مرتا یہ کہا سب سے پڑا ہتھیار اس کی زبان تھا جو زبان انتظار حسین نے لکھی وہ نہ کسی کے حصے میں آئی اور نہ کشور نے لکھا بھی تھا کاش میں اسی زبان لکھی ہوتی اس جیسی زبان کسی نے نہیں لکھی اچھا وہ زبان ایسی نہیں تھی کہ جو داستانی زبان ہو یا کوئی جیسا کسی پرانی اس کی داستانی زبان ہو وہ ہماری بولچال کی زبان تھی جس طرح ہم بولتے ہیں جس طرح ہم اپنے آپ کا ایکسپریس کرتے ہیں جس طرح ہم اظہار کرتے ہیں اس طرح انتظار حسین نے چھوٹے چھوٹے جملے چھوٹے چھوٹے جملے اور ایک بات میں جو نئے لکھنے والے یا پرانے لکھنے والے بات کہوں چھوٹا جملہ لکھنا انتہائی مشکل کام ہے آپ مشکل زبان تو لکھ سکتے ہیں اور جس سے کہتے ہیں جس طرح جملے چلے آتے ہیں وہ تو لکھ سکتے ہیں لیکن چھوٹا جملہ لکھنا اور ایسا جملہ لکھنا جس میں آپ اپنے آپ کو پوری طرح ایکسپریس کر سکتے ہو انتہائی مشکل کام ہے ہاں ہاں حسین نے جس چیز کو دیکھا جس طرح کے جسے ہم کہا کرتے ہیں کہ ہجرت کا جو حوالہ ہے وہ قرطلین کے ہاں بھی ہے اور انتظار کے ہاں بہت زیادہ ہے وہ ہجرت کا حوالہ اس طرح ہے ہم نے ہجرت شروع کی تھی ایک یوٹوپیا کی طرف اور وہ یوٹوپیا ہمارا جو ہے وہ ڈسٹوپیا بن گیا اور یہ جو ڈسٹوپیا ہے انتظار حسین اس ڈسٹوپیا کا ترجمان ہے اور اس کو اس ڈسٹوپیا کو جس نے اس انداز سے ترجمہ کیا وہ کہتا ہے نا کہ میں آشوب کی کہانیاں لکھتا ہوں یعنی وہ آشوب جو صرف پاکستان کے مسلمانوں کا مقدر نہیں ہے آج دنیا بھر کے مسلمانوں کا مقدر بن چکا ہے اور وہ آشوب تھا جس کا انتظار حسین سب سے مارا ترجمان تھا یوٹوپیا کی تلاش میں نکلے اور ڈسٹوپیا میں چلے آئے تو یہ انتظار حسین کی نوولوں کا وہ سفر ہے سیف محمود صاحب میں نے آپ کو آخر کے لیے سیعت کے رکھا ہوا تھا اس لیے کہ آپ انتظار حسین کے حوالے سے سردار جعفری کی ایک نظم پڑھنا چاہ رہے ہیں تو انتظار حسین کے سیلیبریشن میں ترقی پسندی کی آواز شامل نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے جی میں انتظار صاحب کو سردار جعفری صاحب کی اس نظم سے خراجہ حقیقت پیش کرنا چاہ رہا ہوں پھر ایک دن ایسا آئے گا آنکھوں کے دیئے بھٹ جائیں گے ہاتھوں کے کمل کو ملائیں گے اور بر کے زبا سے نتق صدا کی ہر تکلی اڑ جائے گی ایک کالے سمندر کی تہمیں کلیوں کی طرح سے کھیلتی ہوئی پھولوں کی طرح سے ہستے ہوئی ساری شکلیں کھو جائیں گی خون کی گردش دل کی دھڑکن سب راگنیا سو جائیں گی اور میلی فضاء کے مخمل پر ہستی ہوئی ہیرے کی یہ کنی یہ میری جنت میری زمین اس کی صبحیں اس کی شانیں بے جانے ہوئے بے سمجھے ہوئے ایک مشت غدار انساء پر شبنم کی طرح رو جائیں گی ہر چیز بھلا دی جائے گی یادوں کے حسین بدخانے سے ہر چیز اٹھا دی جائے گی پھر کوئی نہیں یہ پوچھے گا سردار کہا ہے محفل میں پھر کوئی نہیں یہ پوچھے گا سردار کہا ہے محفل میں لیکن میں یہاں پھر آؤں گا بچوں کے دہن سے بولوں گا چڑیوں کی زبان سے گاؤں گا جب بیج حسینگیں بھرتی میں اور کوپلیں اپنی انگلی سے مٹی کی تہو کو چھیڑیں گی میں پتی پتی کلی کلی اپنی آنکھیں پھر کھولوں گا سر سبز ہتھیلی پر لے کر شبنم کے قطرے تو لوں گا میں رنگ ہنا آہنگ غزل انداز سخن بن جاؤں گا رخ سارے اروسے نو کی طرح ہر آچل سے چھن جاؤں گا جاروں کی ہمائیں بانن میں جب فصل خزا کو لائیں گی رہبوں کے جوا قدلوں کے تلے سوکھے ہوئے پتوں سے میرے ہسنے کی صدائیں آئیں گی دھرتی کی سمہری سب نگیاں آکاش کی نیلی سبجی لیں ہستی سے میری بھر جائیں گی اور سارا زمانہ بیکھے گا ہر قصہ میرا افسانہ ہے ہر عاشق ہے سردار یہاں ہر معاشقہ سلطانہ ہے میں ایک گریزہ لمحہ ہوں ایام کے افسو خانے میں میں ایک تڑپا قطرہ ہوں مصروف سفر جو رہتا ہے ماضی کے سراہی کے دل سے مستقبل کے پیمانے میں میں سوتا ہوں اور جاتتا ہوں اور جات کے پھر سو جاتا ہوں صدیوں کا پرانا کھیل ہوں میں میں مر کے عمر ہو جاتا ہوں بہت اچھا ایام کے افسو خانے میں شاید یہ انتظار حسین صاحب کا ہی ذکر ہے انہی کا افسانہ ہے اور انہی کا سیلیبریشن ہے میں چاہوں کہ کچھ اگر مختصر سوال آرڈینس میں سے ہوں تو ہم ان کا جواب دینے کی کوشش کریں انتظار حسین کے حوالے سے اور اگر کوئی سوال یا تاثر نہ ہو تو ہمیں سیشن کو ختم بھی کر سکتے ہیں کچھ اگر آپ بھی سوال پوچھ سکتی ہیں جیسے میرا فقر آیا تھا اس میں اما جب سوال آئی تھی گویا نیم کا پیر سمندر میں نیم کا پیر جمعانے آئی تھی اس نے کہا اس فقر کا ترجمہ کیا کروں بہنگا بلکل نہیں ہو سکتا تم کوشش کر لو کچھ بتا دو کہ کتنے مشکل حالات میں آئی تھی بس یہ کرو انتظار حسین کیا تو اتنے خوبصورت محاورے ہیں تم کس منزل سے گزرے ہو جب تم ترجمہ کر رہے تھے اچھا یہ دلچسپ ہے دو واقعات شیئر کر لوں ابھی انتظار صاحب دیکھئے بار بار ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ انگریزی میں بھی اپنی طاقت گم نہیں کرتے کھوتے نہیں ہیں وہ طاقت آگے سمندرہ کا ترجمہ کیا ہماری سیف صاحب واقف ہے رکشندہ جلیل نے بڑا اچھا ترجمہ ہے اس کا جب ترجمہ ہو رہا تھا تو ایک دن رکشندہ جلیل کا فون آیا کہ بھئی اس میں بعض حوالے ہیں اور ظاہر ہے کہ انتظار صاحب کو بعض شیعہ روایات سے بہت شغف تھا انہوں نے کہا کہ اس میں ایک مذہبی اسطلعہ آئی ہے اور میں نے ہندوستان کے کئی شیعہ علماء سے پوچھا کہ یہ پانچمی قومیت کیا ہوتی ہے مگر کوئی شیعہ عالم یہ نہیں بتا سکا تو میں نے رکشندہ سے کہا اس کے لئے شیعہ عالم ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لئے پاکستان کا شہری ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک اور بات تھی تو آپ پانچمی قومیت کراچی کا ہونا ضروری ہے کراچی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے اسی طرح جب بستی مجھ سے دیباچہ لکھنے کے لئے کہا گیا جو نیویورک ریویو بکس میں چپا میں نے وہ دیباچہ لکھا تو اس کے جو ایڈیٹر تھے فرانک ایڈورڈز جو بہت اچھے کرٹک بھی ہیں شاعر بھی ہیں اور جدید فکشن پہ بہت اچھی نظر رکھتے ہیں انہوں نے کہا یہ تو بتاؤ کہ یہ جو تم نے اس میں لکھا ہے 1971 تو آخر 1971 میں کیا ہوا تھا مجھے تو کچھ نہیں معلوم تو جس شخص کو 1971 نہ پتا ہو اس کو وہ ناول اتنا معنی خیز اور موڈن نظر آ رہا ہے تو بات یہ ہے کہ زبان کی چاشنی کے علاوہ بھی انتظار حسین میں بہت کچھ ہے مہاورہ بھی آپ ان سے لے لیجئے وہ صرف مہاورے کے بل پر نہیں کھڑے ہیں پتہ نہیں ہے آپ کا جواب ہے یا نہیں ہے بارال میرے پاس تو یہ بھی ہے کہ انتظار حسین نے جیسے تم نے شروع میں کہا تھا اور مسعود نے بھی کہا کہ پورا یا شیخ کہہ کے ہماری روایت کو زندہ کیا اور پھر مہا بھارت کہہ کے انہوں نے اس ہندو روایت کو ہندو روایت میں نہیں لکھا ہندو مسلم روایت کو مشترک کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے ان کا ذہن جو تھا سن ستتر سے بدل گیا تھا وہ کچھ ہو وہ اب کہانیوں میں تلمیہات اور اصلاحات یا شیخ نہیں لاتے تھے اب وہ اس لڑکے کی کہانی بھی لاتے تھے جس کو سڑک پہ پھانسی دی گئی تھی اور جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ڈیفن کیریئر لے کے آئے تھے کہ تماشا ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں حصل میں انتظار صاحب بہت اور میں یہ سوال مسود اشر صاحب سے طارد صاحب سے فہمیدہ سے صاحب سے سب سے پوچھنا چاہوں گا انتظار صاحب کبھی کبھی اپنے پڑھنے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں ہم سب سمجھتے رہے کہ ان کی کہانیوں میں سیاسی جہت نہیں ہوتی یہ تہذیبی معاملہ ہے رونا دھونا بہت ہے ماضی ہے مگر اب پتہ چلتا ہے کہ انتظار صاحب تو مستقل سیاست پہ لکھ رہے تھے اور وہ برابر تہذیب کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے کے کا حال بھی لکھ رہے تھے مسود اشر صاحب یا طارد صاحب اچھا ایک کتاب اور ڈسکس کرلو تم سب اپنی دانے سے کتابیں تو سبھی ڈسکس کرنے والی لیکن دیکھیں کچھ اس کے حوالے سے بات چلائیں اثر بات یہ ہے کہ وہ تو اپنے والی کی بات کا اعتبار نہ کرو وہ کچھ اپنے بارے میں جو کچھ کہتا اس کا کبھی بد اعتبار کرو آپ کو خود چاہیئے کہ اس کو انٹرپرٹ کریں کہ آپ کس طرح سمجھتے یا اس کا پڑھنے والا کس طرح سمجھتا ہے انتظار نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں سیاست پر بات نہیں کرتا نہ میں سیاست پر لگتا ہوں لیکن ان کے ساری کہانیاں سارے افتانے اب آگے سمندر ہے تو پورا سیاست ہے پھر بستی بھی پوری سیاست ہے جس میں سارے واقعات آیا کرتے ہیں تو بہت زیادہ اس کے اندر سیاست اعتدار ہے اور اس نے جس چیزوں کو جس طرح دیکھا اب بلکہ یہ کہ ہم سیاست سے الگ رہے کہہ سکتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اور خاص طور پر پاکستان کی جو بدلتے ہوئے حالات ہیں اس کے اندر کیسا رہ سکتے ہیں انتظار حسین نے اسی طرح ان کے افتانوں کا ترتیب دیکھیں جس طرح چلا آتا ہے اس ساری کی ساری چیزیں انتظار حسین نے اس کو اسی طرح پیش کری اور وہ سیاست ہی تھی آگے سمندر تک آپ دیکھ لیں جس کا ترجمہ ہو چکا ہے تو اب یہ آپ اس میں کچھ اضافہ کر جی دیکھئے میں یہی بدلہ آپ کو اس میں سے پڑھ کر ہی سنا ہوئی کیونکہ اب جو بات ہو رہی ہے اس پر میں نے لکھا تھا اس کے اندر دیکھئے انتظار صاحب کی انفرادیت یہ تھی کہ علامت نگاری وہ حقیقت نگاری میں پیوست کرتے تھے ان کو یہ بھی خوب احساس تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے دوسرا راستہ ان کا افسانہ جو ہے میں ایک مسافر ایٹیں برساتے جلوس کو دیکھ کر ہندو مسلم فساد یاد کرتا ہے تو دوسرا مسافر کہتا ہے غلط مثال نہ دو وہ ہندو مسلم معاملہ تھا اور یہ کیا ہے پہلا مسافر پوچھتا ہے یہ پیدل سوار کا معاملہ ہے دوسرا مسافر جواب دیتا ہے تو پیدل سوار کا معاملہ یا ہمارے معاشرے میں جو ٹکراؤ ہوتے ہیں ان کی زیری رہو میں جو تبقاتی کشمکش موجود ہے انتظار حسین صاحب اس سے خوب واقف تھے لیکن وہ نہ ہوگر گئے معاشرے میں انسانی اور اخلاقی قدروں کے زوال کے جس پہ وہ بندر بھی ہے جو دوسروں کو بھوکا چھوڑ کر سبروٹیاں اٹھا تر بھاگ گیا ہے کہ سماجی انصاف ان کے فکری تانے بانے میں ایک اخلاقی اور تہذیبی قدر بن کر ہی آیا ہے اگر ہم اس کی شناخت کر سکیں سوال سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو اطرح دینا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں انگلینڈ میں رہتی ہے بچی ہے لڑکی ہے امینہ نام ہے اس نے انتظار حسین کا پورٹیٹ بنایا ہے اب وہ پورٹیٹ شاہد یہی کہی ہے اگر اسے لے آئے تو اچھا ہے دکھا دیں اس لئے کہ اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے اس لڑکی کی ہے اس لڑکی نے بہت پینت کی ہے تو انتظار صاحب کی تصویر ہمارے ساتھ ہے ہمارے سامنے ہے اور وقت تمام ہوا مدہ باقی ہے انتظار صاحب کا ذکر بھی ہوتا رہے گا ان کی باتیں بھی ہوتی رہیں گی ان کی کتابیں بھی ہم پڑھتے رہیں گے آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ یہ کتاب یہاں موجود ہے آکسورڈ والوں کے پاس بہت شکریہ